اس کی آج اس کی قیمت لگاؤ جو مرضی فتوہ دوانا ہے آپ کے لیے دے دے گا کشمیر کمیٹی کے اوپر چیئرمنشپ پہ بکنے والا وہ اسلام کا نام استعمال کر رہا تھا اپنی پارٹی میں نے لوگ تھوڑے گھبرا گئے تھے جب دیکھتے ہیں کئی میرے کیابنٹ کے اندر ان کے تھوڑے دل کمزور ہیں تو میں نے ان کو سمجھایا میں نے کہا کوئی فکر نہ کرو میں جانتا ہوں کنٹینر اور دھرنا کیا ہوتا ہے اور وزیر آزم عمران خان مولانا فضل رحمان کو تنقید کا نشانہ بنا رہے تھے یہ بھی کہہ رہے تھے کہ اگر وہ ایک مہینے تک دھرنا دے دیتے تو میں ساری ڈیمانڈ مان جاتا میں تو پہلے دن کہہ چکا تھا مگر کچھ دن پہلے انہوں نے خود پنجاب اسمبلی کے سپیکر پرویز علائی کو مولانا سے بات چیز کرنے کا ٹاسک دیا کہ بات کر کے معاملہ حل ہو اور مولانا فضل رحمان واپس چلے جائیں اب مولانا چلے گئے ہیں تو وزیر آزم انہیں تانے دے رہے ہم نے ان کو یہ باور کرایا دیکھیں ابھی الیکشن ہوئے اور الیکشن کا جو نتیجہ ہے اس کا اپنے فورم ہیں الیکشن کمیشن ہے ہائی کوٹ ہے سپریم کورٹ ہے اور جو باقی جو ڈیمانڈز ہیں آپ کی جس میں الیکشن کمیشن کو مضبوط کرنا ہے اور بہت ساری چیزیں ہیں تو اس کو آپ اور سٹرنگ تھنگ کر لیں بلکہ پرائیم نسٹ صاحب وہ بھی چاہتے ہیں کہ اس کو جتنا مضبوط کریں بہتر ہے یا پھر اگر آپ نے کوئی حلقے کھلوانے تو جو ڈیوشن کمیشن پر بھی وہ اگری کر رہے ہیں پرائیم نسٹ صاحب جو ڈیوشن کمیشن پر اگری کر رہے ہیں ہاں جی کر رہے ہیں انہوں نے خود کہا ہے آپ سے کچھ دن پہلے تک مذاکرات اور جو ڈیوشن کمیشن پر وزیر آزم آمادہ تھے پرویج علائی صاحب خود بتا چکے ہیں سلیم صافی کے انٹرنیو میں بھی کہہ چکے ہیں سلیم صافی صاحب سے بات کرتے ہوئے کہ وزیر آزم نے ہمیں ٹاس دیا تھا کہ مولانا کو واپس جانے کے لیے منائیں اب جب وہ چلے گئے ہیں تو وزیر آزم انہیں تانے دے رہے ہیں کہ ایک مہینے تک ترک جاتے ہیں اگر مولانا فضل الرحمان حکومت سے مذاکرات کے نتیجے میں دھرنا ختم کرتے تو حکومت فتح کے شادیانیں بجا رہی ہوتی وزیر آزم اس بات کے کریڈل لیتے اور مولانا کو بھاگ جانے کے تانے ہر گز نہ دیے جاتے حکومت اس بات کا اعلان کرتی کہ مولانا حکومت سے کامیاب مذاکرات کے بعد واپس جا رہے ہیں لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا چودری پرویج علائی نے یہ کہہ کر کہ حکومت نے مولانا فضل الرحمان کو واپس بھیج دیا ہے مجھے لگتا ہے کہ جلتی پر تیل چھڑکا ہے کیونکہ خان صاحب کو تو حقیقت کا علم ہے اب اللہ جانے چودری پرویج علائی کس کو حکومت قرار دے رہے ہیں اور کس حکومت کی بات کر رہے ہیں ہاں صاحب مولانا فضل الرحمان پر بری طرح برس رہے ہیں اور جس طرح خاصہ برس رہے ہیں اس سے یہ لگتا ہے کہ لڑائی جاری ہے مذاکرات کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ معاملات ختم ہو گئے لیکن جو گفتگو ہو رہی ہے اس سے لگتا ہے کہ ابھی لڑائی جاری ہے اس لئے مولانا بھی سڑکوں پر موجود ہے اور کہیں نہ کہیں دھرنے دے رہے ہیں تو اس پورے معاملے کا لبے لباوی ہے لگتا ہی ہے کہ مولانا جس سے بھی معاملات تیہ کر کے واپس گئے ہیں اور جس نے بھی انہوں نے یقین دہانی کرائی ہے وہ کوئی اور ہے